زلہ ہیڈکورٹر کپوارہ سے قریب پچیس کلومیٹر کی دوری پہ واقع فرقیاں گاؤں ہیں در سے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی پہ یہ پہاڑی سلسلے کو یہاں کی لوگ راجہ رام کی لڑی کے نام سے پکارتے ہیں اور جو آپ میرے پیچھے یہ چشمہ دیکھ رہے ہو اس کو یہاں کی لوگ سیتہ سر کے نام سے جانتے ہیں وہ اس کو سیتہ سر کے نام سے پکارتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ جب راجہ رام کو بندباس کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ سیتہ جی بھی یہاں پہ آئی تھی اسی لیے اس پہاڑی سلسلے کو راجہ رام کی لڑی کے نام سے پکارا جا رہا ہے اور اس سر کو سیتہ سری کے نام سے پکارا جا رہا ہے میری دوسری جانب سے دیکھ رہے ہو یہاں پہ پتھر ہیں بہت سارے کھندرات ہیں یہاں کے کچھ پرانے لوگوں کا یہ معنی ہے کہ جو یہ کھندرات ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے ایک کلہ بنایا تھا اور راجہ رام چودہ سال کے لیے اسی جگہ پہ بیٹے ہوئے تھے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں اس فرقیاں میں کوئی سیتہ سری نام کے سے کوئی چشمہ ہے اس کی کیا ہسٹری ہیں آپ نے کیا سنا ہے ہم نے اپنے پہلے پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب رام چندر جی کو بندباسٹ پڑا لشمن نکالا وہاں سے باگ کر نکلا نکلا وہاں وہ پاڑوں پاڑوں سے آیا تو وہ راجہ رام کے لڑی میں پونچیا ایک تن وہ راجہ آیا لنکا کے راجہ آیا اس نے شکار کہی مارا تو نوکر آپ نے دے دیا ساتھی کو یہ بھون کرلا آگے سیتہ بیٹھی تھی سیتہ بہت خوبصور تھی یہ اس کے موں کی طرف دیکھنے لگا دیکھتا رہا دیکھتا رہا خوشی دکاوٹ ہو گیا تو وہ شکار جا لیا پھر سیتہ جی نے اس کو اللہ کی حکم سے اس کو ٹھیک کر دیا سیتہ جی نے رکار کر لے لیا راون کوئی راجہ تھا اچھا راون ہاں وہ لے گئے تھے لنکا میں لے گیا اس کو پھر وہ راجہ رام جی آیا تو اس کو کچھ نہیں ملا وہ رول نہیں لگا وہ حنو مان چلائے گا اس کے پیشے لنکا میں تو مام شاہر کو آگ لگی دھوان اٹھا لوگ لوگے آگ بجانے میں سیتہ کو نکال کر وہ بھاگ گیا اب اس نے لیا یہاں جہاں یہ سیتہ سری کے چشمیں ہیں یہاں لیا یہاں لیا اس نے ہم نے سا سنیے یہاں لیا تو یہاں دیکھتے کہ ایک دوت کا کٹورہ لیا اگر تم پاک ہوگی دوت میں تم دوب جاؤ گے اگر تم گندی ہوگی پھر نہیں دوب جاؤ گے دوت ایک دورے میں اس کو دوبانا شروع کیا اس نے بولا ہاتھ رہ گیا اس نے بولا اے رام چندر جی ارمان کرو میں نے تجھے نہیں ملنے والی میں میں گم ہو جاؤں گی آپ دونتے رہو گے زندگی بار نہیں ملوں گی اس نے بولا تھوڑا سا اشارہ کروں تو ہاتھ نیچے دودھ میں ڈال کر تو اس کو واپس لے آتا ہوں میں جب اس نے دودھ میں بہت ہاتھ بھی نیچے ڈالا تو بول نیچے سے غیب ہو اس عدبار سے لوگوں کا ورجن والمکی رمائن کے ورجن سے ملہ جلہ لگتا ہے مگر اس سر کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنی گندگی پڑی ہوئی ہیں لفا پہ پڑے ہوئی ہیں ٹین پڑے ہوئی ہیں یا پلاسٹکی بوتلے پڑے ہوئی ہیں اس کی کیئر کوئی کرنے کو یہاں پہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے میری گزارش ہوگی ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے کہ اس علاقے کی طرف توجہ دی جائے خاص کر اس چشمے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہاں ریلیجنس ٹورزم کو فروغ مل سکے اور یہاں کے جو لوگوں لوگ ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ اس جگہ کا احترام کرنا کتنا ضروری ہیں میں ہوں پیر ازہر کفوارہ سے پشمیر انہرڈ موسیقی موسیقی